گوشت کھور جانور تلوے افتاب دھلتی شام یا پھر اندھیری رات میں شکار کے عادی ہوتے ہیں اور یہ شکار کے لیے مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہیں ان سب طریقوں کا داروں مدار شکار کے سائز جگہ یعنی ان کا ہیبیٹیٹ اور پریڈیٹر اور پریت دونوں کے سماجی دھانچے پر ہوتا ہے مختلف شکاری جانوروں نے کوئی نہ کوئی خاص طریقہ اپنایا ہوا ہے اپنے شکار کو پکڑنے کا تو چلیے بات کرتے ہیں شکار کرنے کے کچھ عام سے طریقوں کی ایمبوش ہنٹنگ یعنی کہ گھات لگا کر شکار کرنا شیر اور چیتے جیسے گوشت کھور جانور کیمو فلیج کو استعمال کرتے ہوئے چھپ کر شکار پر گھات لگاتے ہیں اور مناسب وقت تک سبر سے انتظار کرتے ہیں سٹاکنگ یعنی پیچھا کرنا گوشت کھور جانور جیسے شیر چیتا اور بھیڑیے حملہ کرنے سے پہلے اپنے شکار کو تاک کر اس کے قریب جاتے ہیں یا وہ زمین پر نیچے جھک کے تاکہ شکار کو پتہ نہ لگ سکے خاموشی سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ شکار کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا شکار کا تیسرا طریقہ ہے چیزنگ یعنی کہ بھاگ کے پیچھا کرنا کچھ گوشت کھور جانور جیسے چیتا رفتار کے لیے بنائے گئے ہیں اور شکار کو اپنی بنیادی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ مقتصر فاصلے پر تیز رفتار شکار کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے بھاگ سکتے ہیں اور ایک منٹ سے بھی کم وقت میں اسی میل فی گھنٹا کی سپیڈ حاصل کر لیتے ہیں پیک ہنٹنگ یعنی جھنڈ میں شکار کرنا بھیڑیے جنگلی کتے اور بڑی پیلیوں کی کچھ نسلیں جیسے کہ شیر جھنڈ میں بھی شکار کرتے ہیں جہاں مربوط تیم ورک انہیں بڑے شکار پر کابو پانے یا اپنے علاقے کا زیادہ موثر طریقے سے دفاع کرنے میں مدد کرتا ہے آگے آتے ہیں مردار کھور گوشت کھور جانوروں جیسے ہائنا گیدر اور لومڑیاں اپنی کھراک کے لیے زیادہ تر دوسرے جانوروں کے شکار کا بچا کچا یا پھر گلہ سڑا مرتا جانوروں کے گوشت پر انحصار کرتے ہیں اور اس طرح یہ ایکو سسٹم میں موجود دوانائی کو رتی برابر بھی ضائع نہیں ہونے دیتے اور اسے دوبارہ سے ری سائیکل کر دیتے ہیں شکاری کی یہ حکمت امدیاں گوشت کھوروں کی آپسی معافقت کی اکاسی کرتی ہیں اور ان کے محولیاتی نسان کے اندر شکاری اور شکار کی آبادی کے توازن کو برگرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں